سٹوڈنٹس کلاس نائنٹ ایٹھ نائنٹ کے لیے نیوز ہے کہ ان کی بک چینج ہو چکی ہے تو یہ ان کی نئی بک ہے اور بچے جو سکول جا رہے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ بک چینج ہو چکی ہے اور اگر کسی کو نہیں پتا ابھی تک تو کانڈی یہ بک کی پکچر ہے تو آپ نے یہ بک جو ہے نا وہ لینی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اس میں کچھ چپٹرز بھی چینج اس کے ہم فیرستے سے دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لیسٹ ہے وہ چینج ہو چکی ہے سیرت سروتنی بہت سے اسباق کے جو نام ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں کچھ میں پرانے بھی ابھی تک ہیں لیکن کچھ چینج ہو چکے ہیں تو اب سٹوڈنٹس کو اس کا مطلب ہے کہ جو ایٹ سے نائنٹ پہ بھی آئے ہیں تو اب دوبارہ سے ان کو اردو کو جو ہے نا صحیح توجہ دینی ہے اور اس طفعہ جو اردو کی مطلب جو پیراغراف رائٹنگ ہے اس میں کافی اچھے خاصے ڈیفکرل ورڈنگ یوز کی گئی ہے تو آپ لوگوں نے دی فرسٹ سے ہی ہر چپٹر کو جو بھی سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے ٹیچر سے اور بہت کوشش کرنی ہے کہ اپنے رائٹنگ سٹائل کو بھی امپروف کریں سٹوڈنٹس تو آج ہم پہلا سبق شروع کریں گے جس کا نام ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سٹوڈنٹس جو ہمارا پہلا سبق ہے اس کا نام ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ صلی اللہ وسلم تو سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاست کو پڑھیں گے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتھر اتھر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ پاک کے مختلف پہلو کو جان سکیں گے سبقوں پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیط تیوبہ جس ترتیب و توازن کی عالی ترین مثال تھے اس سے اگہا ہو سکیں گے شبلی نمانی یہ شبلی نمانی کون ہیں یہ اس سبق کے مصنف ہیں کہ ہاں تاریخ عقیدت اور عدب کے درمیان ہم اہنگی کے تصور سے آشنا ہو سکیں گے یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شبلی نمانی نے تاریخ ہو کتنی دلسپی سے پڑھا اور اسے کتنی محبت اور کس قدر عدب سے اس کو پھر بیان کیا تو یہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ انہیں کس طرح الفاظ کا چناؤ کر کے اپنا مضمون لکھا یعنی یہ سنف کے لحاظ یہ جو سبق ہے یہ مضمون ہے صیرت نگاری کے فن سے روشناس ہو سکیں گے یعنی کسی کے زندگی کے بارے میں کسی کا کردار جب لکھتے ہیں تو وہ کس طرح لکھتے ہیں کیسے بیان کرتے ہیں تو یہ بھی ہم یہاں سے یہاں پہ دیکھیں گے سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ باقاعدہ طور پر ہم ہر سبق کا جو پیراگراف ہے اس کی ریڈنگ کریں گے تاکہ وہ سٹوڈنٹس ان کو ابھی تک ریڈنگ کا ایشو ہے یا جو مشکل الفاظ سے ابھی اتنی روشناس نہیں ہیں تو وہ الفاظ ان کو پڑھنا اور ان کے معنی کو بھی تفصیلا سمجھنا ان کو آجائے تو وہ صرف اس میں ہیلپ ہو سکتی ہے باقی سٹوڈنٹس جو باقی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے پھر اس سے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی آپ صرف سوال جواب دیکھنے ہیں تو وہ اس کے حساب سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہوں گی تو آپ اپنا اس حساب سے پھر چن لیجئے تو اب یہاں پہ آج کی اس میں یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم اس پیج کو انشاءاللہ ریٹ کرنے والے ہیں کمپلیٹ تو اب یہاں سے شروع کریں گے اخلاق ایک دقیق نکتہ اخلاق کا ایک دقیق نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے تو دقیق کے لفظی مطلب ہیں توجہ طلب یا بارک سٹوڈنٹس اس طرح سے میں نے اپنی لیے ایک شیٹ رکھی ہوئے جس میں الفاظ کے معنی کو ڈھون کے تو اس کے معنی میں نے دکھے ہوئے ہیں آپ اس طرح ایک شیٹ لکھ سکتے ہیں نورس بنا سکتے ہیں نورس بنانا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے سٹوڈنٹ کی جب پیپر ہوتا ہے تو اس میں پیرگراف کی تشریح کا بھی ایک سوال ہوتا ہے چھے نمبر کا تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ کو اس لفظ کے الفاظ کے معنی آتے ہوں اور آپ نے اس پیرگراف کو اچھے سے سمجھا ہو تو تب آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں تو اب یہاں شروع کرتے ہیں دوبارہ سے کہ اخلاق کا ایک دقیق نکتہ یہ ہے انتوجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ انسان اپنی لئے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے یعنی ہر انسان کے اندر اخلاق ہوتے ہیں لیکن کچھ میں کام کچھ یعنی با اخلاق کچھ لوگ کی پرسنیلٹی ہوتی ہے یعنی ان کو پتا ہوتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے دوسروں کا احساس جانتے ہیں اور اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور جو اخلاق کی تقاضی جیسے فیملیا کو سخاتی اسکول میں ہمیں پڑھتے ہوئے یا جیسے اس طرح کے مضامین کو پڑھتے ہوئے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے چھوٹے بڑوں سے بات کرنی ہے تو جو اخلاق آپ کو سکھا دیا جاتا ہے جو آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے تو اس کی پھر اتنی ہی پابندی بھی کرنی ہے چائے حالات جیسے بھی ہوں آپ نے اس کا پابند بھی خود کو رکھنا ہے اور اسی طرح دائمی یعنی ہمیشہ اور غیر متبدل کا مطلب ہوتا ہے نا تبدیل ہونے والی تو سٹونٹ یہ میں لکھے ہوئے بھی ہیں جس کو نہ لکھنا آتا ہو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بک پہ لکھتے ہوئے بہت زیادہ ڈینس ہو رہا تھا سب کچھ تو اتنا کسیف مواد جو ہے وہ پھر پڑھنا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے اس کے لئے پھر الگ ایک سا پیج رکھا ہے اور اسی طرح سے دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی یعنی جیسے کسی کا اخلاق ہوتا ہے نا تو انسان اسے وہی امید رکھتے ہیں اس لئے کہ بائی اخلاق انسان سے کوئی بھی برائی کی امید نہیں رکھ سکتا کہ یہ اس کے اخلاق میں یہ بات ہے ہی نہیں اس کے تربیت میں تو یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی غلطی کر سکے یعنی آپ کی اچھائی اور برائی جو کردار ہے وہ آپ کو کوئی دیکھیں نہ دیکھیں تو وہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ آپ کا گواہی دینے لگتا ہے گویا اسے یہ افعال افعال جو سٹوڈنٹس کہتے ہیں یہ فیل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے کام اور یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں یعنی واقع ہوتے ہو جاتے ہیں جیسے افتاب سے روشنی یعنی سورج سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ روشنی دے گا درکس سے پل درکس پل دیتے ہیں اور پھول اس پر اکتے ہیں اور پھول سے خوشبو آئے گی کہ یہ خصوصیت ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی یعنی جیسے ایک سورج سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ روشنی دے گا اس طرح اخلاق جس انسان جتنے زیادہ اچھے اخلاق ہوگا جس کا اس سے اسی بات کی ہی توقع ہوگی اسی کا نام استقامت حال اور مداوت عمل ہے تو استقامت حال کا مطلب ہوتا ہے باقائدگی سے یعنی اس میں روٹین وہ پابندی کرتا ہے اس اخلاق کی اور اسے وہ نہیں ہٹتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اس حصول کی پابندی فرماتے تھے جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صحبہ وسلم نے شروع فرمایا اسی پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے سنت وہ فیل ہے یعنی وہ کام ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدامت فرمائی یعنی ہمیشہ اس کی بابندی فرمائی اور بغیر کسی قوہ قوہ مانے کے قوہ مانے جس تو طاقتور ہو یعنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب زیادہ کا ذات کونسی تھی جس کے حکم پہ وہ مانتے یا نہ مانتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جو کہ فرشتے کے ذریعے احکامات جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے کہ کبھی اس کو ترقلی فرمایا اسی بنا پر جس قدر سنن ہیں